اور اپنی قربانی بے کر قوم کو بتا دیا سنو سنو موت سے درنا نہیں ہے موت کا خطر نہیں ہے تمہیں جینا ہے تو مصطفیٰ کے دیوانے بن کے جینا ہے جب نبی کے دیوانے بن کے جیو گے تو موت تمہارے لیے ایک مثل دنہن کے ہوگی ایک مثل محبت سے آئے گی فرمایا گیا کہ ان کی یاد میں جب دنیا سے گیا ہے کہ ہی دلم بن کے لینے کو قضا آئی ہم پریشان ہیں علماء کافی کی یہ جرد کو دیکھ کر علماء کافی کی اس حمد کو دیکھ کر آخر یہ حمد کہاں سے آتی ہے آپ پوچھو گے یہ حمد کہاں سے آتی ہے یہ جرد کہاں سے آتی ہے یہ بیور کہاں سے آتی ہے تو میں کہوں گا یہ بیور اسی کو ملتے ہیں جو مصطفیٰ کا سچا عاشق ہوتا ہے جو آپ کا سچا دیوانہ ہوتا ہے جو آپ کا سچا چاہنے والا ہوتا ہے سچا دیوانہ پتہ کون ہوتا ہے اس سیدھے اعلان کرتا ہے باپ کی محبت بات میں ہے بیٹوں کی محبت بات میں ہے پٹیداری کی محبت بات میں ہے رشتداری کی محبت بات میں ہے کاروبار کی محبت بات میں ہے بزنس کی محبت بات میں ہے مال و دولت کی محبت بات میں ہے مکان کی محبت بات میں ہے دکان کی محبت بات میں ہے ہمارے لئے سب سے پہلے اگر کسی کی محبت ہے محبت آمنہ کے لال کی ہے سید العبرار کی ہے محبت پروردگار کی ہے شخیر شمار کی ہے اور پزا کی آواز میں اس طرح سے اعلان کرتا ہے انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا یہ علمہ کافی کے لئے خاص نہیں ہے کہ یہ جرد ان کے ساتھ خاص ہے اب قیامت تک کسی کو نہیں ملے گی نہیں 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 جو عشق علمہ کافی نے پیدا کیا جو محبت علمہ کافی کے دل میں آئی جو پیار علمہ کافی کے دل کے اندر اوجہ نہیں رہا تھا وہی پیار تم پیدا کر لو یہ منصف تمہیں بھی ملے گا وہی عشق تم پیدا کر لو یہ منصف تمہیں بھی عطا کر دیا جائے گا وہی محبت رسول تم پیدا کر لو یہ محبت رسول پیدا ہوگی تو یہ منصف تمہیں بھی ملے گا جب یہ منصف تمہیں ملے گا تب تم بھی اعلان کرو گے فرحان سے نہیں برکہ دل سے اعلان کرو گے کہ وہ محبت تو پیدا کرنا پڑے گی وہ عشق تو پیدا کرنا پڑے گا ہمارا تو عالم یہ ہے قبرستان تک جانے سے ڈر لگتا ہے مردوں سے اتنا غبراتے ہیں کہ یہ اٹھ کے ہمارا گلا دبا کے ہمیں بھی ساتھ ملے کے للا جائے گا چار ہاتھ دور ہے عالم کیا ہو چلا ہے ہماری قوم کا انتقال ہو جائے پوچھئے تو کفن دینا نہیں آتا غسل دینا نہیں آتا کیا طریقہ ہے یہ فرمایا گیا افضل یہ ہے کہ رشددار یعنی کہ پٹیدار کو غسل دیں افضل یہ ہے کہ وہی کفن دیں اتنا دون اسلام سے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ایسا غبراتے ہیں ارے میاں مہینو کو ایک واقعہ سنا بڑا جید و غریب مجھ کو حضور ماں سو ملے سنایا کر کے تھے غالبا ہمارے صوفی حیات علی صاحب قبلہ جو پلیوی شریف کی تو ان کا واقعہ ہے یا کسی اور کا وہ ایک یڑکا تھا ان کے ساتھ میں سویا کرتا تھا آستان علیہ عشبت کیا پلیوی شریف میں اور ان کا انتقال ہو گیا اور آراد میں دو وجہ کے بعد غالبا اب جب انتقال ہو گیا تو برابر میں سو رہا تھا ایک ہجرے ایک ہی کپڑے کا دوروں تھے باقی کوئی نہیں تھا آستان علیہ عشبت کیا کی بات ہے ان کا انتقال ہو گیا اور بندہ اٹھا اٹھے ایک بات سنو پھوئی در انہیں دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ ہاں ان کا انتقال ہو گیا اس نے چادر جھا رہی ان کو پوری لٹا اور چادر ہو رہا ہی اور برابر میں کروٹ لے کے خود بھی سو گیا برابر میں کروٹ لے کے خود بھی سو گیا یا کو واقعہ سے بتا دیتے بولے جب بیٹا صبح ہوئی تو اس نے سب کو بتایا کہ سوپی صاحب کا انتقال ہو گیا سوپی صاحب کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے پوچھا کب ہوا تو رات میں دیر دو مجھے کیا اس پاس ہوا تو رات میں تم نے نہیں بتایا کہ تم نے بھی پرشان کرتا خود بھی پرشان ہوتا میں بھی سو گیا میں نے کہا کیا کروں گا صبح ہوگی تو بتا دوں گا صبح ہوگی تو بتا دوں گا تو لوگوں نے کہا تجھے در نہیں لگا تجھے تجھے سوفی صاحب زندہ تھے تو تو کچھ کر لیتے اب مر گئے تو کیا کرنے کی طاقت ہوئی دی اب چلے گئے تو کیا لیکن ہماری اندر کتنا خوف ہے مورتے سے ایسے دور بابتے ہیں جیسے انتقال نہیں ہوا ہے پتہ نہیں ہمارا دشمن ہے پتہ نہیں کیا لگ جائے گی پتہ نہیں کیا لگ جائے گا ہم بھی مر جائے گی مرنا تو ہے ایک دن موت تو آنا ہے ایک دن روح تو جانا ہے اپنے احباب سے کیسے دور ہو چلے جا رہے ہو ہمارا دین نے ہم کو یہ نہیں سکھایا ہمارا اسلام نے ہم کو یہ نہیں سکھایا ہمارا دین یہ سکھاتا ہے اگر ہمارا کوئی بھائی دنیا سے چلا جائے ہمارا پیٹا دنیا سے چلا جائے ہمارا بچہ دنیا سے چلا جائے تو اس سے نفرت نہیں کرنا ہے اس سے دور نہیں مانگنا ہے بلکہ اس کے قریب بیٹھو رہنا ہے تاکہ دنیا سے جانے والا اس کو کوئی پریشانی نہ ہو ہم دور لائیں گے تو اس کو پریشاری ہوگی ہم الگ ہٹائیں گے تو وہ تکلیف میں آئے گا وہ دنیا سے گیا ہے ہم اس سے الگ نہیں ہوں گے ہم اس سے دھوٹ نہیں ہوں گے بلکہ اس کے قریب بیٹے رہیں گے اس کے پاس درو شریف پڑھیں گے اس کے پاس بیٹ کے قرآن شریف بھی تلاوت کریں گے اس کے پاس بیٹ کے عامالِ اصالحہ کریں گے اس کے پاس بیٹ کے ذکر و عذکار کریں گے جب ہم درو شریف پڑھیں گے ہمیں پڑھنے کا سباب ملے گا اور دلوش شریف سے ہمارے بھائی کو راہت نصیب ہوتا ہے کیوں یہ خوف ہے یہ ایمان کی کمزوری ہے یہ ایمان تمہارا کمزور ہو گیا ہے یہ تم نے موت کو سمجھ لیا شاید مردے کی قریب جائیں گے تو موت آئے نہیں کل نفس زائے قتل موت ہر نفس کو ہر صلی کو موت اور مدہ چکنا ہے بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے مردے سے بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے قبرستان سے بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے قبروں سے بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے مزاروں سے مگر یاد رکھو مردہ تمہیں بھی بننا ہے قبرستان تمہیں بھی جانا ہے قبر تمہاری بھی بننا ہے تختیں تمہارے بھی لگنا ہے قبر کی تیاری کرو قبر کی تیاری کرو تاکہ جتا تیاری ہو جائے گی تب تمہیں مرنے کے بعد کوئی خطرہ نہیں رہے گا کوئی پریشانی نہیں رہے گی کوئی کوسی کا در نہیں رہے گا قبر میں اترا گئے اور اعلان کرتے بائے تھے قبر میں لہرائی تھے پاہس چشمیں اور تھے جلگہ فرما ہوگی جب تلات صلی اللہ علیہ وسلم بساری سبحان اور اس کے بعد سلام پڑھ اب ہم سے کہو گے حضرت قبر کی تیاری کیا ہے عبادت و ریاضت یہ تو میں نے باتیں ہی جو آج کل میں حالات دیت رہا ہوں لوگوں کے دلوں میں قبرستان سے خوف ہو رہا ہے لوگ قبرستان کی طرف سے ایسے بھاگتے ہیں کہ ساری چوڑے لے قبرستان میں ہی رہتے ہیں تمہارے ہی پٹھیدار رہتے ہیں تمہارے ہی رشتیدار رہتے ہیں وہ بھوٹ چڑھائے نہیں ہے کہ جو تاں کے پکڑ لیں گے کہ جاتا ہوا دیں گے مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے آخر قبرستان اسے اتنا خوف کیوں ہے یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے یہ ہمارے ایک آن اور ویجدان کی کمزوری ہے بھلا تو نہیں کہہ رہا قبرستان سے موٹر سائٹی بیٹی دے مردہ کے پکڑا مردہ پکڑے نہ پکڑے ملکل موت جب پکڑے ایک دل موت پکڑا ہے آئے کا ڈر ہے بچالے لیٹے ہیں اگر تم نکلتے جا رہا ہو دو منٹ رکھ جاؤ بائی کھری کر دو دو دنو شریف پڑھ کے تین بار دنو شریف پڑھ کے وسائلیں سلاب کر دو ان کے لیے بھی رحمت کا سامان ہو جائے ہمارے دل کو بھی اتمنان ہو جائے کہ باقی اگر بھوٹ پریت اسی میں ہوتے تو مجھے کو پکڑ لیتے ہیں نہیں پکڑانا لیکن ہائے افسوس صد افسوس ہمارے دلوں میں کتنا ڈر بیٹ گیا ہے کہ ہم ایسے قوم مسلم کہلاتے تھے یا ہم تو وہ قوم تھے جو جنگلات کے اندر خطرناک بادیوں کے اندر اپنے لشکر دوڑا دیا کرتے تھے اپنے بھولے اتار دیا کرتے تھے ہمیں معلوم ہوتا تھا اس جنگل سے جائیں گے تو موت کا سامنا کرنا پر سکتا ہے مگر ہم درتے نہیں تھے کیونکہ ہم جانتے تھے موت دینا یہ جنگل کا کام نہیں یہ خدا کا کام ہے اصنحان اللہ دے شاہ ہاں کیا ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہمارا ایمان کمزور ہو گیا تو اب ہمیں ڈر لگنے لگا شہد موت غبرستان سے ملتی ہے شہد موت مردہ پکڑ لے گا تو مل جائے گی شہد موت کو بھوٹ پرد پکڑ لے گا تو مل جائیں نہیں میاں موت رب کی حقوں سے آتی ہے ملائکہ میں حکم دیزرائی اے ایسان کم موت کو وہ آتی ہے تو روح نکل کرتے ہیں یہ باتیں اس لیے کرنا ہوں کہ میں اکثر کمرستان کو دیکھتا ہوں یہ مجھے افسروس ہوتا ہے اور میں جب بھی کمرستانوں میں جاتا ہوں کہ میں آج اس طرح سے ہی لے تے کلم بھی لے تے جو سب سے چادریں ہمارے اوپر سن ہیں کتنی ہوگا قبر کے اندر تو اسی نہیں لگا دوں گے قبر کے اندر تو پھول نہیں ڈال دوں گے قبر میں کون کام آئے گا وہی آئمد مختار کام آئے سید الگرار کام آئے آمنہ کلال کام آئے اوپر ہی چادر دوں گے اوپر ہی پھول دوں گے چادر کا مخالف نہیں ہوگی چادر ڈال گے پھول پیش کرو مگر اپنے جو رشتدار قبرستان میں ہیں ان سے مو مت موڑو ان سے رکھو لو کیا سمجھتے ہیں کیا وہ تمہیں یاد نہیں کرتے ہیں کیا وہ تمہارے نا آنے سے پریشان بلکل ہوتے ہیں فرمایا گیا کم سے کم ہفتے میں ایک بار جنوئے کے روز میں چلے گا خوش ہوتے ہیں فرمایا گیا جس طرح سے زندگی میں تم ان کے پاس جادے ورے آنے سے ہوتے ہیں جی زیادہ تان میں تمہارے آنے سے ان کو خوشی میں ہوتے ہیں جہاں تک فرمایا گیا جس کا مردہ جس کا رشتدار قبرستان میں دفن ہو اس کا پٹیدار رشتدار جب اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے قبران کے گیر داخل ہوتا ہے تو یہ شخص جو دفن ہوتا ہے پٹیدار کے پیروں کی آواز سے جان لیتا ہے میرا فلا عزیز آ رہا ہے میرا فلا قریب آ رہا ہے آج وہ میرے پاس آ کر فاتحہ پڑے گا آج میں اسے دیکھوں گا اور جب تم سلام کرتے ہو وہ تمہارے سلام کا جواب دیتا ہے جب تک تم کھڑے رہتے ہو تمہارے کھڑے ہونے سے خوش ہوتا ہے تم اپنے خوشی میں اثر آتی ہے نسالیں سباک کرتے ہو اس کو خدا کی رحمتی ہے اور جب تم پلیانے لگتے ہو تو وہ کہتا ہے تھوڑا سا اور رجا تھوڑا سا اور رجا مگر افسوس کہ ہم اس کی بات کو سبھاتے ہم اس کے جواب کو سن نہیں پاتے ہم اس کی باتوں کو سن نہیں پاتے مرایا گئے جب مردے کے اکسے اس کا عزیز پلکتا ہے تو پلک اس کے پیروں کے آتی رہتی ہے وہ دھور کے دیکھتا ہے میرا عزیز مجھ سے دور جا رہا ہے میرے مجھ سے دور جا رہا ہے اور جب وہ دور چلا جاتا ہے تو وہ اس دن سے لے کر تمانائے اور عارضو کرتا ہے اور انتظار کرتا ہے میرا عزیز فلا دن آیا تک پھر آئے گا پھر پھرتکے آئے گا جب آئے گا میں اسے پھر دیکھنوں گا میں اسے پھر ملاحظہ کرنوں گا پھر میرا دن کو میں اس کا دیدہ ہوں گا پھر مجھے کچھ بہت مل جائے گی پھر وہ میرے بھی ایسان سباب کے صدقے میں مجھے برکت نہیں جائے گی لیکن افسوس جب تمہیں جاتے تو وہ انتظار کرتے کرتے افسوس میں چلا جاتا ہے ہائے افسوس صدف سے اے بندے تو جس مکان میں رہ رہا ہے نا وہ میں نے بنایا تھا تو جو کاروبار کر رہا ہوں میں نے سجایا جس پر آبیزہ وہ ہماری بڑی تھی آب کی جس پر قابل مکان میں رہتا ہے جو پیرچہ کرتا ہے وہ ہمارا ہے اور پانچ منٹ کے لیے ہمارے پاس آتا ہے یہ انصاف ہے کیسے نا انصافی ہے لہٰذا تہیہ کرلو یہ اے امدر ایک بڑتائے کرلو کہ کم سے کم ہمیں نہیں جا سکتے تو جنہ کو بعد نوازے جنہ اپنے کبروں میں اپنے مکمورین جو ہمارے پار ہے رشتہ دار ہے دنیا سے دائے ہیں ان کے پر جائیں گے فاتحہ پڑھیں گے جب یہ تفتور بنے گا تو ایک دن ہم بھی قبرستان میں در جائیں گے تو ہمارے نشتہ ہماری قبر پر بھی آئے گے ہماری جی کو اپنے جارے گی آج ہم فاتحہ پڑھ کے دوسرے کو رحمت دیں گے کل فاتحہ پڑھ کے ہم کو رحمت دی جائیں گے ملت تو نہیں کہوں آج ہی جمعہ تھا شاید ہے نا آج ہی کتن لوگ کا قبرستان ہے بتا دیں مزی سے یہ ایسے باگت ہے جیسے شیطان باگت کیا دو رکھت نماز پڑھنے کے لیے آفر ہوتی ہے اور یوں اگر پنچائیت کرنے کے لیے پیٹھ جائیں گے تو پوری دات بیٹھے رہے یہ پنچائیتی ختم نہیں ہے پورا دن بیٹھے رہے یہ پنچائیتی ختم کیا چھنیتا ہے فرمایا گیا کبرستان جاؤ کہ تمہیں قبر یاد ید爆 ہے قبرستان جاؤ کہ تمہیں اپنا انجام یاد حد آجیا جب انجام یاد آئے گی قبر یاد آئے گی موت یاد آئے گی یہ چیزیں گناہوں سے بچنے کا سبب بنے گئے انسان کو یاد آئے گا آئے ہیں ایک دن یہاں جانا ہے اپتے ہیں ، گناہوں سے بچنے کا سبب بن جائے گا گناہ سے محفوظ رہ جائے گا کیوں رکھا گیا قبرستان میں جانا آرے میاں قبرستان تو جانا بڑی بات ہے میں تو اکثر دیکھتا ہوں میاں کندہ دیکھتا ہوں دکھا گیا اس میں سے دس بیس پچاس بھاگ جاتے ہیں کسی کو کاروبار کی جلتی آئے کسی کو کی میں ہمیشہ بات کہتا ہوں یہ جمعے کے خدمے میں پڑھا جاتا ہے جیسا چاہو ایسا کرو مگر یاد رکھنا جیسا کرو گے آج تم قبرستان جا کے تاتحانہ پڑھو گے آج تم جا کے ان کو سالے سباب نہ کرے گے کل تمہیں بھی یہ سالے سباب نہیں کیا جائے گا ہماری بھی قبل پر کوئی نہیں آئے گا کل تم جب آواز کرے گے تو لوگ کہیں گے ہاں ہاں تو قبرستان میں تم نے پڑی پتہ کر دی جو پیز آئے گا لہٰذا دستور پیدا کرو یہ دستور دالے اپنے گاہوں میں جمعے کے بعد جمعے کی نماز پڑھ کر ہم جو دورو شریف پڑھیں گے جو قبرستان عظیر پڑھیں گے جا تہا پڑھیں گے اور اس کا اصلاب ہم اپنے قریبی کو عظیر پڑھ بے شک ہم کو بھی رحمت اللہمہ نقی علیہ علیہ رحمہ ادواقعہ نقل فرماتے ہیں سنو برکت کسے کہتے ہیں اور یہ قبرستان میں جا کر کچھ پڑھ دینا پڑھ کے ان کو بخش دینے سے کتنی اضاحت ملتی ہے مردوں کو کمی اس کا احساس کروں گے فرمائے گے نا جس میں سے رون نکلتی ہے رشتے تو نہیں دھول گئے نا تمہارے وہ تو تمہارا بھون تھا نا کیسی موقع ہوئی جیت کی جلدی بھول گیا ہفتے منینہ بھر چالیس میں کے بعد تو یوں لگتا ہے کہ بس ہم نے سارا حق عدا کر دیا کوئی کہتا ہم نے سورہ بھگر پڑھوا دی کوئی کہتا ہم نے باتیاں کروا دی تب حق عدا ہو جائے نہیں جب تک تم زندہ ہو تمہارا مردہ تمہیں یاد کرتا ہے وہ آوازے دیتا ہے تم قریب آتے ہو تمہارے قریب آنے سے خوش ہوتا ہے تم دور جاتے ہو تمہارے دور جانے سے اسے تقلیب ہوتی ہے انتظار کرتا ہے کہ آج آیا تھا دوبارہ پھر اسی دن آئے گا اور جب بارہ پھر اسی دن بندہ نہیں آتا ہے تو اس کے نا جانے سے اسے تقلیب رنج ہوتا ہے لیکن ہمارا کیا رہا ہے مہم بسطنی ہوتل سے تعدلہ نگر سے دورہ چوبیسے براتوں سے میاں ان کے پاس جا رہے ہیں تو مو دکھانے کے لیے ابرستان جاؤں گے اپنی منزل کو صدہانے کے لیے کیا فرمایا ایک اللہ حالے تھے تشریف فرما تھے ایک عورت آئی آکے اس کے بعد میں اس نے عرض کیا حضور میں نے اپنے بچے کو خواب میں دیکھا کا انتقال ہو گیا اسے دفن کر دیا اور اس کے بعد میں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ عذاب میں گردتار ہے بڑی تکلیف میں ہے بڑی پریشانی میں حضور پرمائمت کروں کیا تو حضرت نے جب اس باب سنا تو ارشاد پر محسوس ہی ہو اس باب سے تعبیر تو یہی نکلتی ہے کہ وہ عذابِ الٰہی میں گردتار ہے عذابِ الٰہی میں مفتلا ہے تو گھر جا گھر جا کے وہ صدقات خیرات کر اس کی طرف سے ان صدقات خیرات کے صدقے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے نجات دے دے اور اپنی رحمت میں دھاپ لے وہ ضعیفہ نے یہ بات سنی اور پرک کر جانے لگی حضرت اپنے مکان میں گئے جا کے سو گئے جیسے آنکھ لگی تو حضرت نے دیکھا خواب حضرت دیکھنے لگی یعنی اللہ والے اب خواب دیکھ رہے ہیں ایک بہترین سا تخت لگا ہے جو ہیرِ جوہرات سے جڑا ہے اُت پر ایک خوبصورت کرسی رکھی ہے جو ہیرِ جوہرات سے جڑی ہے اس کرسی پر اس ضعیفہ کا بچہ بیٹھا ہے اور اس کے سر پر ایک تاج رکھا ہے جو ہیرِ جوہرات اور موکیوں سے جڑا ہے حضرت پڑی حیرت سے اس کو دیکھنے لگے یہ کیا ماجرہ ہے ارشاد فرمایا یا تو تیرا حال سچا یا تیری ماں کا حال سچا ابھی تیری ماں آئی تھی ابھی خیرات نہیں کیا ہوگا ابھی صدقہ نہیں کیا ہوگا ابھی تیری ماں آئی تھی وہ بتا رہی تھی تو عذابِ الہی میں گرددار ہے اور میں دیکھ رہا ہوں تو عحمتِ الہی میں سرشار ہے یہ ماجرہ کیا ہے یا تو تیرا حال سچا یا تیری ماں کا کال سچا دونوں سچے نہیں ہو سکتے اس نے جواب دیا حضرت یہ حال بھی سچا اور میری ماں کا کال بھی سچا فرمایا ماجرہ سمجھ میں نہیں آیا وضاحت کری جائیں وضاحت طلبگار ہے آخر ماجرہ ہے کیا کیا معاملہ ہے تو اس نے جواب دیا حضرت جب میری ماں آپ کے پاس آئی دی یقینا ہم عذاب میں گرفتار تھے عذابِ الٰہی میں ہم گروبے ہوئے تھے اور عذابِ الٰہی ہم پر نازل کیا جا رہا تھا تنہا ہم نہ تھی حضرت اس قبرستان جس میں میں دفن ہوں بیس لوگ تھے ہم بیس لوگوں پر عذابِ الٰہی کیا جا رہا تھا اللہ کے عذاب میں ہم گرفتار تھے فرمائے پھر کیا ہوا فرمائے ایک اللہ والا ادھر سے گزرا کون گزرا اللہ والا اسی لئے ہم کہتے ہیں خوش نصیب ہو اللہ والا تمہارے دیار میں آگیا کتنوں کا عذاب تو اس کی موجودگی کے سبب سے ہٹا دیا رہے فرمائے پھر کیا ہوا اللہ والا ادھر سے گزر رہا تھا گزرتے پھر قبرستان اس نے دیکھا کہ قبرے بنیے تو ٹھہر گیا اور ایک بار اس نے آقا کی دروش شریف پڑھو اس کے بعد ہاتھ اٹھائے اور دعا کری مولو میں نے جو دروش پڑا ہے اس کا سباب اس قبرستان کے تمام مردوں کو نظر کرتا ہوں قبول فرمائے اتنی دعا کر کے وہ تو چلا گیا لیکن اس کا عالم یہ ہوا ایک دوم کے سببے میں اللہ تبارک و تعالی نے تنہا مجھ کو نے میرے ساتھ جو بیس آزاد میں گرفتار تھے ان سم سے آزاد کو ہٹا لیا ہے اور سب کو یہ منظر عطا کیا ہے جس مقام پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں نے کہا مجھے کہلے نے دیا جائے جب مصطفیٰ کے پلے جانے والے اس کی یہ طاقت ہے تو مصطفیٰ کے شہزادے حسین پاک کی طاقت ہے مارے اتبیر مارے رسال مسلکِ علی حضرت وہی جانے والی برود کا یہ سلام اللہ اس کی یہ طاقت ہے تو مصطفیٰ جانے رحمت کی شہزادی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا آقا کے نواسوں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا آقا کی گھانے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا اس لیے ہم کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے حبیب یعنی محبیب محمی نہیں مالک کے لیے جیا کرتی ہیں آقا کے غلاموں کیلئے جیتے ہیں ایک بار دھوٹ پڑھ گئے ہیں مجھے تو میں نے یہ واقعہ پڑھا تو میرا بیدان کہنے لگا حضرت نے دیکھ لیا تھا کہ دین کنہ گا رہا میرا بیدان اپنا تیدہ میرا کہنے لگا حضرت نے انلامان نتی علی نے ان کو ولی لکا انلامان نتی علی خود ولی حضرت کے بارے میں بزرگوار وہ خود ولی اور انہوں نے ان کو ولی لکا اب میں کیسے مانم ہوں کہ وہ ولی گزرا اور اس میں قبرستان کے مردوں کی حالت کو نہیں دیکھ لیا میرا تو ایمان مبکدہ یہ کہتا ہے کہ ان ولی نے قبرستان کی حالت کو دیکھ لیا مردوں کی حالت کو دیکھ لیا اور صرف دیکھا نہیں بلکہ یہ بھی سمجھ لیا کہ ان کو عذاب سے نجات ملنا ہے تو یہ دنیو کے صدقے میں ملنا ہے سہا اللہ صحابہ پاکہ رہے دیشہ ایک بار دنکہ صحابہ ان کے نظر کر دیا آگے پر گئے اللہ تعالیٰ نے بیسوں پر سے عذاب ہٹا دیا اور بیسوں کو وہ منصف دیا جن کی حضرت زیارت فرما رہے تھے تو سبحان اللہ جب حضرت نے یہ بات سنی جوہاں مجھترہ فرمایا بلکہ سچ کہتا ہے تیری ماں کا قام بھی سچا اور تیرا یہ حال بھی سچا ہے اس لیے یہ کہا گیا ہے اے دل وقیر تامن سلطان اولوہ یعنی حسین ابن علی جانہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہم نے بات کہی نہیں ہے کہ اللہ والے تمہاری عبادی میں آرام فرمائے کتنا بڑا سبحان اللہ بھرکت کا سبب ہوتا ہے تمہیں کیا بتا جا کے کبھی جا کے صوفیاء اے کرام سے پوچھو کہ اللہ والوں کی موجودگی کتنی تباہیوں سے میں حفاظت کرتی ہے کتنی پربادیوں سے تمہیں بچاتی ہے ایک قبرستان تھا اللہ کا قبر کھولی گئی تو دیکھا مردہ لیٹا ہے یہ شروع صدور کے اندر نقل کیا گیا واقعہ فرمایا مردہ لیٹا تھا تو ایک گلاب کا پیر نکلا تھا وہ اس میں سے ایک گلاب کا پھول اس کے چہرے کی طرف جھکا ہوا تھا اس گلاب کے پھول میں سے قطرہ قطرہ کر کے پانی اس مردے کے موں کے اندر جا رہا تھا لیکن قبر میں وہاں پر جنازے کو منتقل کرنا تھا قبر میں سے وہاں سے مردے کو نکالا گیا جب اترے تو درخت قائب ہو گیا اب اس کو مردے کو نکالا گیا دوسری جگہ پہنچے جہاں اس کی نئی قبر دیار کی گئی تھی وہاں اس کے جنازے کو رکھا اور لوگ جیسے ہی بہار آئے تختے لگاتے کہ اس سے پہلے دیکھا کہ آز دہاں نکل کے آیا اس نے اس کے جنازے کو اپنے اندر لپیٹ لیا اور پھنکار سے اس کو مارنے لگا زخم اور تقلیق دینے لگا لوگوں کے ماجرہ سمجھ میں نہیں آیا جنازہ یہی تھا جب وہاں دفن تھا تو رحمتِ خدا میں سرشار تھا اور یہاں دفن کیا گیا تو اب آزابِ خدا میں گرفتار ہے ماجرہ سمجھ میں ایک اللہ والے کا رفت کیا ایک اللہ والے کی بارگاہ میں پہنچے پورا ماجرہ بتایا حضور ایسا ایسا ہوا فرمایا تختے تو نہیں لگائے کہنا حضور تختے ابھی نہیں لگائے فرمایا فوراں اس کو اس قبر سے نکالو اور جہاں پہلے دفن کیا تھا وہاں لے جا کے رکھو یہی دفن کرو یہاں سے منتقل نہ کرو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے لوگوں کا ماجرہ بات میں بتائیں گے لوگ گئے جیسے ہی اس کی قبر مدرے اسدہا قائد ہو گیا اس کے جنازے تو نکالا لاکر پرانی قبر جہاں اس کی پہلی قبر تھی وہاں لاکر اس کو اتار دیا رکھا جیسے ہی اوپر آئے تو دیکھا پھر سے درخت نمودار ہوا اس میں سے گلاب کا پھول نکلا اور اس کے چہرے کی طرف چھک گیا اس میں سے قطرہ قطرہ پانی اس کے مومنٹ پکنے لگا لوگوں نے دیکھا لوگ خوش ہو گئے تختے لگا دیئے متی دی اس کے بعد حضرت کی دارکانے آئے یوں بات سمجھ میں نے آئی بندہ وہی تھا اگر گنہگار تھا تو عذاب وہاں بھی یہاں بھی ہونا چاہیے تھا اگر منہ کوکار تھا تو رحمت یہاں بھی وہاں بھی ہونا چاہیے تھی یہ بات سمجھ میں نے آئی بندہ ایک یوں ہے لیکن ایک جگہ عذاب میں گرفتار ہے دوسری طنا دوسری جگہ رحمت میں سرشاد ہے آخر اس کا سبب کیا اس کا گناہگار ہے اب اللہ والے نے کہا اب جواب سوئے وہ بندہ جو دفن کیا گیا ہے وہ گناہگار ہے وہ گناہگار ہے وہ لوگوں نے کہا حضور پھر کیوں اس پر رحمت وفار ہے اگر بندہ گناہگار ہے تو فرمایا بندہ گناہگار ہے اسی لیے جب تم اسے دوسری جگہ پن کر کے آئے تو اسی گناہ کے سبب جو عذاب کا مستحب تھا وہی عذاب اس پر مسلط ہوا سمجھتے ہیں وہ دوری بات سمجھ میں آگئی لیکن پھر وہ عذاب یہاں کیوں نہیں آیا وہ عذاب یہاں کیوں نہیں آیا وہ عذاب یہاں کیوں نہیں آیا فرمایا ضرور اس کی قبر کے آس پاس کسی اللہ والے کا مذار ہے سبا سبحان اس کی قبر کے آنے کسی اللہ والے کا مذار ہے یہ کسی اللہ والے کا پنوسی ہے اس وجہ سے کہ اس کے برابر میں اللہ کا نیندہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر سے آزاد روک رکھا ہے اور اس نیک بندے کے سبب سے رحمت کا نزول ہے پتا چلا بندہ گناہگار ہو اور کسی اللہ والے کا پھروسی بھی آئے تو عذاب سے نجات مل جاتی ہے رحمت کا حقرار ہو جاتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں تو علاقہ اللہ والا آرام کرما رہا ہے اس اللہ والے کے ذریعے سے نہ جانے کتنوں کو نجات ملے گی نہ جانے کتنوں کو حفاظت ملے گی نہ جانے کتنوں کو بچھایا جائے گا اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیں شرک ہوتے رہو پیغان دو کے رہو ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے دوہے ہم کے رہے اس سے بہت کرتے ہیں اور اس کیا ہے ان کا میں حقہ آہد ان کا میں حقہ اے لیلے شکیر اس سے بہت کر مجھے رہو اسی اتنی نصبت اتنی نصبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے اب آپ آپ آؤ اور سمجھا اس واقعے سے پتہ چل گیا ہے جب اللہ وعلا کسی جگہ موجود ہو تو وہ خوب قبرستان میں اپنے مکان میں یعنی کہ اپنے قبر میں آرام کرتا ہوتا ہے اور رحمت علاقے میں جھون گے پرتی ہو geen مخرب Anh اللہ وعلا یہ ہمیں تمہیں وعلاوں سے بچاتے ہیں یہ ہمیں تبائیوں سے بچاتے ہیں یہ ہمیں تمہیں گمناہ ہونے سے بچاتے ہیں یہ ہمارے تمہرے ایمان کو دشمنوں کے حملوں سے ڈھوٹنے سے بچاتے ہیں جب محبت کرتے رہا اور اپنے جانے والوں کو یاد کرتے رہو ان کو بھولو نہیں کیونکہ کل تمہیں بھی جانا ہے ان کو فراموش مت کرو کیونکہ کل تمہیں بھی دنیا سے الگ ہو جانا ہے تمہیں بھی فراموش کر دیا جائے گا تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا یاد رکھا جائے گا تم اپنوں کو یاد رکھو گے تمہیں یاد رکھا جائے گا تم فراموش کر دو گے تمہیں فراموش کر دیا جائے گا لہذا بظاہر تو اللہ اکبر وہ سلمان رضا آپوں سے اوجل ہو گیا ہمارے سامنے سے چلا گیا مگر ہماری گفتار میں باقی رہا ہمارے ذہنوں میں باقی رہے گا ہماری یادہ میں باقی رہے گا جب جب اس کا ذکر آئے گا تو اس کی یاد آئے گی اور تم سے یہ کہوں گا جب یاد آئے تو فرمایا گیا اپنے درمیان سے جانے والے مومن بھائی کو برائی سے نہ یاد کرو بھلائی سے یاد کرو اچھے کام سے یاد کرو لہذا اس کا تذکرہ جب جب کرو برائی سے نہ کرو اپنے اندر دیکھو ہمارے اندر کتنی برائیاں ہیں تو فرمایا گیا جب انسان اپنے اندر برائیاں تلاش کرے گا تو زمانے میں سب سے برا خود وہ نظر آئے گا سب لوگ اس کو اچھے نظر آئیں گے لیکن کم سے کم ہمارے دنیا سے جو ایمانی بھائی اور مومن بھائی رخصت ہو گیا اس سے ہم برائی سے یاد نہ کریں بھلائی سے یاد کریں اچھائی سے یاد کریں نیک کاموں سے یاد کریں اس کو جانے کے بعد اور اپنے پٹیداروں کے بھی جانے کے بعد انہیں پراموش نہ کرو جاؤ قبرستان کا چکر لگاؤ قبروں پہ جا کے پاتہ بڑھو قبر درست نہ ہو تو انہیں درست کرو تھوڑی دیر وہاں بھی وقت دو تھوڑی دیر وہاں بھی بیٹھو یہ میں سمجھو تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے دیکھنے کی طاقت میں کیا بیان کرو وقت زیادہ ہو گئے فرمایا ظاہر میں جو تم جتنا زندہ ہے اس سے زیادہ طاقت انتقال کے بعد بیکھنے کی بن جاتی ہے یہی زبر ہے جب ہم سلام کرتے ہیں مردہ تو سنتا ہے مگر وہ ججات جلالتی تا ہے ہم نہیں سن پاتے ہیں اس میں سننے کی بھی طاقت ہوتی ہے پہلنے کی بھی طاقت ہوتی ہے وہ ہمیں پیٹا بھی ہے ہمیں سنتا بھی ہے مگر ہم نہ اسے سن پاتے ہیں نہ اسے پیٹ پاتے ہیں اس کی طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے لہٰذا اپنے احباب کو فراموش نہ کرو اپنے قبرستانوں کو بھولو اپنے قبرستانوں میں جا کر قبروں پر فاتحہ دلاؤ فاتحہ دو نہیں پڑھ سکتے کچھ تو دروش شریف تو یاد ہے نا دروش ہی پڑھ کے اللہ پر فاتحہ کرو یہ چیزیں اگر تم کرتے رہے تو کل تمہارا عیسال سباب بھی کیا جائے گا کل تمہیں بھی دروش فاتحہ پڑھ کر بخشا جائے گا تمہیں بھی فاتحہوں میں یاد رکھا جائے گا تم قبرستان میں تنائی محسوس کرو کہ تو روز کوئی نہ کوئی قریبی عزیزی پہنچ جائے گا تمہارا رہا بھی اتمنان کا سامان تیار ہو جائے گا لہذا یاد رکھو آلہ حضرت نے فرما دیا ارشاد فرماتے ہیں اندھیری رات ہے غب کی گھٹا اسیاں کی کالی ہے دلے بے کستہ اس آفت میں آقا تو ہی والی ہے نہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریبہ سے نبی امت کا حامی ہے خدا بندو کا والی ہے اکیلہ کر ہنیری رات بم گھٹا دلتا تھا آقا کو یاد پیارے گسات آنے والی ہے خدا کو یاد کر پیارے گسات آنے والی ہے نہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریبہ سے نبی امت کا حامی ہے خدا بندو کا والی ہے اپنے آقا کو یاد کرتے رہو ان کے دشمنوں سے دور رہو وہاں بھیوں دو بندیوں سے دور رہو آقا کو یاد کرو وہ جو تم کو کسی لمحہ نہیں بھولتا ہے وہ آقا جو تمہیں کبھی اللہ وبر تمہیں اپنے بھی بھولا نہیں کرتے رضا فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے حرز جان سکر شفاعت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے اور مور دیجئے پنجے بے لائی مصطفیٰ کے بلک طاقت کیجئے آقا سے سچی محبت کرو اپنے جانے والوں کو یاد رکھو اب رستان دا کر وہاں پاتہ پرتے رہو درو شریف پرتے رہو تھوڑی دیر بیٹھو بھی تھوڑا وقت وہاں بھی دھو اور وہاں بیٹھ کر اس بندے کے ساتھ جیسے زندگی میں تم رہتے تھے وہ واقعات یاد کرو تو ہوتا تھا تو ہم محبت سے بات کرتے تھے تو ہوتا تھا تو ہم پیار سے تجھے یاد کرتے تھے تو ہوتا تھا ہم تجھ سے مشورہ کرتے تھے آج تو نہیں میرے بھائی ہم تیرے لیے پاتہ پرنے آئے تیرے لیے سارے سواب کرنے آئے تو ہمیں گھون مت جانا کیونکہ کل ہمیں بھی آنا ہے تو ہمیں بڑا موشنہ کر دینا کیونکہ کل ہمیں بھی قبر میں جانا ہے یہ باتیں بھی کرو فرمائے گیا باتیں کرو کہ وہ سنتا ہے ساحت پاتا ہے سکون پاتا میرا اپنا عزیز بیٹھ کے کتنی پیاری باتیں کر رہا ہے ایسے باتیں کرنا جیسے بچوں پر میرے ساتھ کھیلتے کھونتے باتیں کرتا تھا بات سمجھانا میرا کام ہے ماننا نہ ماننا یہ بھی آپ کا کام ہے ہوئی میں کہوں گا نہ کہیں کہ دو چسکی لے کے ہماری باتوں کو بھلا دینا تم جانو اور دل پر لگ گئی ہو تو دل میں بسا لینا ضرور تمہیں فائدہ حاصل ہوگا ضرور قبرستان بھی آباد ہو جائیں گے ضرور قبرستان کے مردوں کو بھی سکون ملے گا ضرور ان کی قبریں بھی درست ہو جائیں گی ضرور ان کے ہاں بھی ہفتے میں ایک بار کوئی نہ کوئی فاتح پڑھنے والا پہنچ جائے گا وہ تمہارے دشمن نہیں تمہارے پٹھی دار ہے تمہارے رشتے دار ہیں تمہارے عزی تم نہیں دار دے تو کوئی دشمن جا کے فاتح پڑھے گا کوئی غطار آکے ان کی قبروں کو درست کر گا تمہاری ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہمیں اور آپ کو ایمان پر زندگی عطا فرمائے اور ایمان پر حسن خاتمہ بالخیر عطا فرمائے وآخو دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ